جی ہاں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کس طریقے سے ہم تھانکے بل کی کسی بھی اپلیکیشن میں جو ہمارا پروگریس بار کی سسٹم کو ہم لگا سکتے ہیں نورمیلی اپی پیلڈر کے اندر پروگریس بار کا کمپنیٹ ایویلیبل ہے لیکن تھانکے بل میں اس کا کوئی بھی کمپنیٹ ایویلیبل نہیں ہے اٹھ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہم کس طریقے سے لگا پاتے ہیں تو اس کے لئے ہم سب سے پہلے آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ اپی پیلڈر کے اندر جو پروگریس بار کا کمپنیٹ ایویلیبل ہے اس کے ذریعے ہم بہت احسانی سے اس کو یوز کر پاتے ہیں لیکن یہی چیز ہم تھانکے بل کے اندر کس طریقے سے یوز کر پائیں گے نورمیلی اگر ہم اپیو کمپنیٹ کے ساتھ پروگریس بار کو ایڈ کرنا ساتھ ہیں تو زی سے ہی ہمارا پیس لوڈ ہو تو ہمارا پروگریس بار سو ہونا سائی ہے تو اس کے لئے ہم ایک extension use کرتے ہیں extent webview کا اور extent webview کے اندر ایک component ہے progress on change تو زی سے ہی progress change ہوگا تو ہمارا جو ہمارا پروگریس بار ہے وہ ویزیبل ہوگا اور زی سے ہمارا لوڈنگ فینیس ہو جائے گا تو ہمارا جو پروگریس بار ہے اس کی ویزیبلیٹی فالس ہو جانا سائے تو وہ سیمپل سا کوڈنگ کر کے ہم اپنی اپی پیلڈر کے اندر تو اسے ہم سو کرا دیتے ہیں تو آب ہی ہم بتانے والے اس سیسیس کو تھانکیبل میں کیسے کر سکتے ہیں تو تھانکیبل میں تو کوئی پروڈیس بار کا کمپوننٹ ایویلیبن نہیں ہے تو اگر آپ تھانکیبل میں بھی اسی سیم پروڈیس بار کا یوز کرنا ساتھ ہیں تو اس کے لیے ہم نے یوز کیا ہے ایک ایمیز کا جو مطلب وہی جو لوڈنگ پیس کے طرح ہی سو ہوگا تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے یہ ایمیز کا یوز کیا ہے جو ایک لوڈنگ کی طرح پروڈیس ہوگا اور اس کو ہم اینیمیٹ کریں گے جس کو ہم نے ڈاؤنڈ کیا ہے لوڈنگ.ایو یہ ایک ویب سائٹ ہے جس کے ذریعے آپ اپنے من مطابق جو پروڈیس بار ہے اس کو ڈیزائن کر کے آپ گیفٹ یا پینجی جو فورمیٹ ہے اس میں آپ ڈاؤنڈ کر سکتے ہیں اس میں کافی سارا اپسن ہے کہ آپ کس طرح کا جو پروڈیس بار ساتھ ہے اور اپنے من مطابق اپنے فیوریٹ کلر کے ساتھ آپ اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں تو یہاں سے آپ اپنے مرضی سے جو بھی آپ کلر دینا ساتھ ہے اسی کلر کے ساتھ آپ اس کو سینس کر سکتے ہیں اور اس میں مانٹیبل اپسن ایویلیبل ہے کہ آپ کس پرومیٹ میں اسے ڈاؤنڈ کرنا ساتھ ہے اور یہاں سے آپ بلکل فری میں آپ یہاں سے ڈاؤنڈ کر پائیں گے اور اسی جو ایمیز کو ہم نے یہاں پہ اپنے پورٹ کر دیا ہے اور اسی کو جو اینیمیٹ کرنے کے لئے ہم نے دو کلک لیا ہے یہ پہلا کلک ہے پروڈیس سٹارٹ اور نیسٹ کلک ہے پروڈیس جو فینیس ہوگا تو ہم اس کو بلک سیچن میں جو ہمیں کوڈنگ کرنا ہے تو اس کے لئے ہم نے کیا کیا ہے پروڈیس پر جیسے ہی سینس ہوگا تو ہمارا جو ہمارا پروڈیس جو ہم نے ایمیز لیا ہے اس کی ویزیبیلیٹی کو ٹھرور کر دیتے ہیں جو ہم نے پروڈیس لیا ہے اس کی ویزیبیلیٹی ٹھرور کر دیتے ہیں اور جو ہم نے کلک لیا ہے اس کلک کے ذریعے ہمارے جو ایمیز ہے اس ایمیز کی روٹیسن کو ہم پلاس ٹین کر دیتے ہیں تو ہمارا جیسے ہی ہمارا پروڈیس پر سٹارٹ ہوگا تو ہمارا کلک کے ذریعے ہمارا جو ایمیز ہے وہ روٹیٹ کرے گا تو وہ ایک لوڈنگ کی طرح ہی کام کرے گا تو اسی طریقے سے ہم سمپلی ایک سیکٹ جو ہم اپی بیلڈر کے اندر سو ہوتا ہے اسی طرح کی کا یہاں سے اس جو کنڈیشن کے اندر بھی وہی سیم طریقے سے وہ کام کرے گا اور جیسے ہی ہمارا پوکیس پر فینیس ہو جاتا ہے تو ہمارا ویزیبیلیٹی فالس ہو جانا سائے وہی سیم کوڈنگ سب اس میں جو روٹیشن ایمیس کا ایس کیا ہے اور اس میں آپ کا دار ایک پوکیس پر ہی سو ہوتا ہے اس میں آپ کو ویزیبیلیٹی کو انیبل اور ڈیسیبل کرنے سے ہی ہو جاتا ہے لیکن اس میں آپ کو روٹیشن کو بھی بون کرانا ہے اور اس کی ویزیبیلیٹی کو بھی کرانا ہے ابھی یہاں سے ہم اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کتنی صحیح طریقے سے ورک کرتا ہے یہاں سے اس تھنگیبل پہ ہم نے بنایا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ صحیح طریقے سے لوڈنگ کا پروسیس میں یہ روٹیٹ کر رہا ہے تو اس میں کوئی بھی سکت نہیں ہے کہ یہ ایک اس الگ طریقے سے بنایا ہے تو جیسے ہی ہمارا لوڈنگ فینس ہو جاتا ہے تو یہ ویزیبیلیٹی فالس ہو جاتا ہے ہمارا جو بٹن ہے وہ آ جاتا ہے ابھی ہم اس کو کمپیر کر کے دیکھتے ہیں ہمارا ایپی بیلڈر کی جو ڈیفورٹ چرکے سے پروگریز بار ہے اس کے ساتھ ہم کمپیرٹ ہو کے دیکھتے ہیں تو یہاں میں بھی اسی سیم طریقے سے جو پروگریز بار ہے وہ کرتا ہے تو اسی پروسیس کے ساتھ آپ اپنے تھانکیبل میں بھی اپنے پروگریز بار کو ایٹ کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ کو بتا دیا ہوں گی کس طریقے سے آپ پروگریز بار کی پروسیس کو اپنے تھانکیبل کی اپلیکیشن میں بھی ایٹ کر سکتے ہیں تو آج کے ویڈیو میں اتنا ہی نیچ ملٹے ہیں نیچ ویڈیو میں